ہلو ویورز آج میں آپ کے لیے 2018 میں ریلیز ہوئی ایک سائنس فکشن ایکشن فلم مورٹل انجنز کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں تو چلیں فلم سٹارٹ کرتے ہیں اس مووی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا جب تباہ ہو جاتی ہے تو کچھ ہی لوگ بچے تھے یہ لوگ روبوٹک سیٹیز میں رہتے تھے یہ سیٹیز بڑی بڑی گاڑیوں کی طرح تھی اور ہم انہیں موونگ سٹیز بھی کہہ سکتے ہیں آئیں ہم ایک بہت بڑی موونگ سٹی کو دیکھتے ہیں جس کا نام لنڈن سٹی تھا لنڈن سٹی کا کمانڈر تھیڈیس اپنے لوگوں سے کہتا ہے ہم نے چھوٹی سٹیز کو پگڑنا ہے تاکہ ہم ان سے کھانا لے سکیں اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں لنڈن سٹی ایک چھوٹی سٹی کا پیچھا کر رہا ہے اس چھوٹی سٹی پر ایک لڑکی تھی اور اس نے اپنا جہرہ نکاب سے چھپایا ہوا تھا اس چھوٹی سٹی کا انجن سلو تھا جبکہ لنڈن سٹی کا انجن بہت ہی فاس تھا وہ جلدے سے چھوٹی سٹی کے پیلکل قریب آ جاتا ہے اور لنڈن سٹی اپنا ایک گیٹ کھولتا ہے جس سے وہ چھوٹی سٹی اس کے اندر چلی جاتی ہے لنڈن سٹی اس چھوٹی سٹی کو ایک بھٹی میں ڈال دیتا ہے اور یہ بھٹی لنڈن سٹی کا ایک بہت اہم جز ہے کیونکہ اس سے لنڈن سٹی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے لنڈن سٹی کے لوگ چھوٹی سٹی کے لوگوں کو اپنا کام دینا چاہتے تھے لیکن چھوٹی سٹی کے لوگوں کو یقین نہیں آتا اتنے میں تھانڈس آتا ہے اور انہیں سمجھاتا ہے اب ہم ٹوم کو دیکھتے ہیں جو ٹکنالوجی میں بہت زیادہ مہارت رکھتا تھا بیلنٹین کی بیٹی ٹوم سے پوچھتی ہے کہ ہمارا ورلڈ آخر کیسے ختم ہوا تو ٹوم بتاتا ہے کہ ورلڈ مڈیوسا سے ختم ہوا یہ ایک کوانٹم ویپن ہے اور اس ویپن نے ورلڈ کو صرف سکسٹی منٹس یعنی ایک گھنٹے کے اندر ختم کر دیا لوگوں نے پرانے طریقے چھوڑ کر موٹل انجنز بنا لیے لیکن کچھ لوگ ان موٹل انجنز پر یقین نہیں کرتے اور پرانے طریقے سے ہی زندگی گزارتے ہیں پھر ٹوم اس سامان کو دیکھتا ہے جو اس سمال سٹی سے ملا تھا اتنے میں تھئیڈس آتا ہے اور اس کے کیے ہوئے کام پر شاباشی دیتا ہے پھر تھئیڈس کہتا ہے تم تو پائلٹ بننا چاہتے تھے تو تم یہ سب کام کیوں کر رہے ہو تو ٹوم کہتا ہے کہ حالات کی وجہ سے میں نے اپنا خواب چھوڑ دیا ہے اور میں اپنے اس کام سے خوش ہوں اگلے سین میں ہم اس نکاب والی لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کے پاس ایک چاکو تھا وہ تھئیڈس کو مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو ٹوم اسے دیکھ لیتا ہے لیکن روک نہیں پاتا وہ نکاب والی لڑکی تھئیڈس کو چاکو مارتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میری ماں کا بدلہ ہے اس لڑکی کا نام ہیسٹر شوہ تھا یہ سن کر تھئیڈیس گھبرا جاتا ہے ہیسٹر دوبارہ اسے چاکو مارنے ہی والی تھی تو ٹوم اسے روک دیتا ہے اب ہیسٹر اسے دھکا دے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے ٹوم اور تھئیڈس اس کے پیچھے جاتے ہیں وہ لڑکی ایک کوئے میں گرنے والی تھی تو ٹوم اسے پکڑ لیتا ہے ہیسٹر اسے بتاتی ہے کہ تھئیڈس جیسا نظر آتا ہے ویسا ہے نہیں اس نے میری ماں کو قتل کیا ہے یہ کہہ کر وہ اپنا ہاتھ چھڑوا لیتی ہے اور اس کوئے میں گر جاتی ہے لندن سٹی کی بھٹی کا سارا ویسٹ اس کوئے میں آتا تھا اور ایک ہول سے یہ سب چیزیں باہر نکل جاتی تھی ہیسٹر بھی اسی کے ذریعے باہر آ جاتی ہے اتنے میں تھئیڈس آتا ہے ٹوم اسے پوچھتا ہے کہ یہ لڑکی آپ کو قاتل کیوں کہہ رہی ہے تھئیڈس ٹوم کو دھکا دیتا ہے اور ٹوم بھی اسی ہول سے باہر نکل جاتا ہے اب تھئیڈس کے بیٹی وہاں آتی ہے اور اس سے ٹوم کے بارے میں پوچھتی ہے تو تھئیڈس جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ دونوں لڑ رہے تھے جس وجہ سے وہ کونے میں گر گیا اب تھئیڈس کے بیٹی کو اوپر ٹوم کا فرینڈ نظر آتا ہے جو بہت زیادہ درہ ہوا لگ رہا تھا اور اس کی بیٹی کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسی اسے اس کے بارے میں کچھ پتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ تھئیڈس سے کیئر پلین بھیجتا ہے تاکہ اسے پتا چل سکے کہ وہ لڑکی اور ٹوم زندہ ہیں یا مر گئے ائر پلین جاتا ہے لیکن اسے وہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا کیونکہ وہ دونوں چھپ چکے تھے ہیسٹر ٹوم کو چاکو دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر تم مجھے نہ روکتے تو میں تھئیڈس کو مار ڈالتی ٹوم کہتا ہے کہ میں بچپن سے لندن سٹی میں رہا ہوں اور میں وہاں جا کر تھئیڈس کی سچائی بتانا جاتا ہوں اب ہیسٹر بھی مان جاتی ہے دوسری طرف تھئیڈس ایک سیکریٹ انرجی پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا وہ اس میں انرجی سیلز یوز کر رہا تھا جس کی خبر اس کے سینئرز کو بھی نہیں تھی یہاں بہت سیکیورٹی تھی اور تھئیڈس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا تھئیڈس کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ہیسٹر اس کا یہ پروجیکٹ خراب نہ کر دے اب ایک ڈاکٹر جو تھئیڈس کے ساتھ کام کر رہی تھی وہ کہتی ہے کہ تم سمندر کے درمیان جاؤ وہاں ایک مانسٹر قید ہے جو ہر وقت ہیسٹر کا نام لیتا ہے اب تھئیڈس ادھر جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس مانسٹر کی کرین آئیز ہیں تھئیڈس اس کے جیل پر حملہ کرتا ہے جس سے وہ جیل ٹوٹ جاتی ہے اور مانسٹر آزاد ہو جاتا ہے دوسری طرف ہیسٹر اور ٹوم پرانی بریٹ کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں رات کے وقت ہیسٹر کو کچھ مورٹل انجنز کی آواز آتی ہے جس سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اب وہ دیکھتی ہے کہ ٹوم کچھ مورٹل انجنز کو اپنی ہیلپ کے لیے بلا رہا ہے مگر وہ جانتی تھی کہ یہ مورٹل انجنز انسانوں کی مدد نہیں کرتے بلکہ انہیں پکڑتے ہیں وہ مورٹل انجنز ان پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن ایک مورٹل انجنز جو سینٹی پیٹ کی طرح تھا وہ انہیں بچا لیتا ہے اور ان کا بہت خیال رکھتا ہے اور انہیں کھانا دیتا ہے دوسری طرف تھیڑ اس کی بیٹی کو لگتا ہے کہ اس کے فادر کی جان خطرے میں ہے اس لیے وہ ٹوم کے فرینڈ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ضرور کو جانتے ہو تو اس کا دوست کہتا ہے کہ تم جان کر کیا کروگی اس پر تھیڑ اس کی بیٹی کہتی ہے کہ میں یہ سب جاننا جاتی ہوں کیونکہ میرے فادر کی جان کو خطرہ ہے تو ٹوم کا فرینڈ کہتا ہے کہ نہیں انہیں کوئی خطرہ نہیں بلکہ ہمیں ان سے خطرہ ہے انہوں نے ہی ٹوم کو دھکا دیا اور ساتھ ہی وہ ایک ایسا ویپن بنا رہی ہیں جس سے وہ ان لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے جو اول ٹریڈیشن کو یوز کرتے ہیں پھیڑا سمجھتا ہے کہ ان کے پاس کھانا ہے فیول ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں اور وہ یہ ساری چیزیں لینے کے لیے ان کی دیوار توڑ دالے گا اب یہ سن کر اس کی بیٹی بہت زیادہ مایوس اور اداس ہو جاتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے ٹوم اور ہیسٹر کا حیال رکھا تھا وہ ان دونوں کو غلط جگہ پر لے کر جا رہے تھے تو ہیسٹر اور ٹوم بھاگنے کا سوچتے ہیں لیکن ہیسٹر کی ٹانگ انجرڈ تھی وہ ٹوم سے کہتے ہیں کہ تم کوٹ جاؤ لیکن ٹوم نہیں کوٹتا وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں ایک ساتھ یہاں سے نکلیں گے اور اندر ہی اندر وہ ہیسٹر کو پسند کرنے لگا تھا وہ لوگ انہیں اسی جگہ پر لے آتے ہیں جہاں لوگوں کو بیچا جاتا تھا اب ہیسٹر کی بولی لگائی جاتی ہے اور کوئی اسے خریدنے ہی والا تھا مگر تب ہی لندن سے ایک کریمینل اینا آ جاتی ہے وہ تھیڈس اور اس کی پولیسیز کے حلاف تھی اس لیے وہ موسٹ وانٹڈ کریمینل تھی اینا سب کو گولیاں مارتی ہے اور ٹوم اور ہیسٹر کو بچا لیتی ہے اتنے میں وہی مانسٹر آ جاتا ہے جسے ہیسٹر اچھے طریقے سے جانتی تھی اینا آخر کار اس مانسٹر کو بھی شکست دے دیتی ہے اب وہ ٹوم اور ہیسٹر کو اپنے پلین میں بٹھا کر لے جاتی ہے اینا ہیسٹر سے پوچھتی ہے کہ وہ مانسٹر کون تھا اور تم اسے کیسے جانتی ہو ہیسٹر کہتی ہے کہ میں اسے شرائی کہتی ہوں اور اسی نے مجھے پالا ہے جب تھیڈس نے میری مام کو مار ڈالا تھا تو اس گرین مانسٹر نے مجھے پالا میں اداس رہا کرتی تھی تو مانسٹر نے کہا کہ میں تمہیں اپنے جیسا بنا دوں گا تاکہ تمہیں پرانی یادیں نہ آئیں اور تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے جیسی بنو گی اب میں نے بھی وعدہ کر لیا تھا مگر تب ہی مجھے پتہ چلا کہ تھیڈس زندہ ہے اور وہ کہاں پر ہے تو میں اس کو مارنے کے لیے چلی گئی میں وہاں سے بھاگ گئی چونکہ میں نے وعدہ توڑا اس لیے وہ مجھ پر غستا ہے اور وہ مجھے مارنا چاہتا ہے دوسری طرف لندن سٹی رائی ڈریکشن میں نہیں جا رہی تھی بلکہ وہ کہیں اور ہی جا رہی تھی جب یہ بات سینئرز کو پتہ چلتی ہے تو وہ تھیڈس سے ملنے چر جاتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ تھیڈس ایک سیکریٹ پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے وہ سینئر کہتا ہے کہ تم کیسے میری مرضی کے بغیر یہ کام کر سکتے ہو اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا تھیڈس اسے شوٹ کر دیتا ہے یہ سب اس کی بیٹی اور ٹوم کا فرینڈ دیکھ لیتے ہیں اب اس کی بیٹی کو اپنے باپ کی سچائی پتہ چل چکی تھی دوسری طرف اینا اپنی لوکیشن پر پلین لانچ کرتی ہے اور اپنے ساتھیوں سے ملتی ہے ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی طرف لنڈن سٹی پڑی تیزی سے آ رہی ہے اینا بتاتی ہے کہ تھیڈس نے میڈیوز ساہ سسٹم بنا لیا ہے اور اسی سے بہت سال پہلے دنیا تباہ ہوئی تھی مگر ابھی تک ہمیں اس سسٹم کو ہتم کرنے کا سولوشن نہیں ملا تو ہیسٹری نے اپنا پاسٹ بتاتی ہے کہ اس کی موم اور تھیڈس بہت اچھے فرینڈز تھے اور اچھے سائنٹس بھی تھے میری موم نے میڈیوز سا کو کنٹرول کرنے والی مشین بنا لی تھی تو تھیڈس کو لالج آ گیا اور اس نے میری موم کو مار کر میڈیوز سا کو کنٹرول کرنے والی مشین لے لی میڈیوز سا کو کریش کرنے کے لیے ہمیں وہی مشین چاہیے لیکن وہ مشین کہاں ہے کچھ بتا نہیں اتنے میں گرین مانسٹر آ جاتا ہے سب لوگ اس پر فائرنگ کرتے ہیں مگر اسے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ مانسٹر ٹوم کی طرف بڑھتا ہے اور اسے مارنے ہی والا تھا تب ہی ہیسٹر کہتی ہے کہ اسے مت مارو میں اسے پیار کرتی ہوں اور وہ رونے لگتی ہے یہ دیکھ کر مانسٹر نارمل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے ہیسٹر روئے اب وہ ہیسٹر کی آنسوں دیکھ کر تباہ ہونے لگتا ہے اور اسے ایک لوکٹ دیتا ہے وہ ہیسٹر کو بتاتا ہے کہ یہ لوکٹ جب تو مجھے ملی تھی تب یہ تمہارے ساتھ تھا پھر وہ ہیسٹر کو لوکٹ دے دیتا ہے اور یہ سب ائرپورٹ سے چلے جاتے ہیں ادھر وہ مانسٹر بھی مر جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ائرپورٹ تباہ ہو جاتا ہے اینا اور اس کے ساتھ ہی سرونگ پہن جاتے ہیں یہاں پر رہنے والے لوگ پرانے رسم و رواج کو مانتے تھے تھیڈیس اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ ہمیں سرونگ کی دیبار توڑنی ہے یہ وال بہت ہی زیادہ مضبوط تھی لیکن تھیڈیس کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا ویپن ہے جس سے یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور ہم ان پر قبضہ کر لیں گے ہمیں کھانا ملے گا فیول ملے گا اور رہنے کی جگہ مل جائے گی غرض یہ ہے کہ ایسا کرنے سے ہمیں سب ہی کچھ مل جائے گا دوسری طرف اینا اپنے سینئر سے اجازت لے رہی تھی کہ ہم پہلے ہی لندن سیٹی پر اٹیک کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری سیٹی پر حملہ نہ کر سکے گورنر اجازت دے دیتا ہے سرونگ کے ٹیم ریڈی تھی ہیسٹر اپنا لوکٹ دیکھتی ہے اور اسے کھولتی ہے جس میں وہی کریش لیسٹ ہوتی ہے وہ یہ بات ٹوم کو بتاتی ہے تھیڈس ان کے قریب پہنچ چکا تھا اور وہ میڈیو سا سے ان کی دیوار توڑ دیتا ہے اور اس پر جو پلین ہوتے ہیں وہ سبھی تباہ ہو جاتے ہیں ٹوم اور ہیسٹر یہ بات اینا کو بتاتے ہیں پھر وہ لندن سیٹی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں راستے میں ان کے کئی سولجرز مارے جاتے ہیں اور ان کے بہت سارے پلینز تباہ ہو جاتے ہیں آخر کار کچھ لوگ لندن سیٹی پہنچ جاتے ہیں اینا اور تھیڈس میں فائٹ ہوتی ہے اس بات کا فائدہ اٹھا کر ہیسٹر چرچ میں جاتی ہے جہاں میڈیو سا چارج ہو رہا تھا کیونکہ اس نے دوبارہ حملہ کرنا تھا اب ہیسٹر میں دیو سا کی سسٹم کو کریش کر دیتی ہے اینا اور تھیڈس کی لڑائی میں اینا بہت زیادہ زخمی ہو جاتی ہے اور وہ ہیسٹر کو یہاں سے بھاگنے کا کہتی ہے اور پھر مر جاتی ہے تھیڈس اپنی بیٹی کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنا ساتھ دینے کو کہتا ہے تو اس کی بیٹی جانے سے انکار کر دیتی ہے اب تھیڈس اکیلا ہی آگے بڑھتا ہے تو ہیسٹر اس کا راستہ روک لیتی ہے وہ تھیڈس سے بدلہ لینا چاہتی تھی تو تھیڈس اسے بتاتا ہے کہ تم میری ہی بیٹی ہو یہ سن کر ہیسٹر بہت حیران ہوتی ہے دوسری طرف تھیڈس کی بیٹی کنٹرول روم میں جاتی ہے ان کی مورٹل سٹی بہت تیزی سے اس دیوار کی طرف بڑھ رہی تھی تھیڈس کی بیٹی اسے روکنا چاہتی تھی تو وہ ٹوم کی مدد لیتی ہے ٹوم ائرشپ پر بیٹھ کر لنڈن سٹی کی بھٹی کو تباہ کر دیتا ہے یہ لنڈن سٹی کا واحد ذریعہ تھا جس سے سٹی آگے بڑھ رہی تھی پھر ٹوم دیکھتا ہے کہ ہیسٹر اور تھیڈس میں لڑائی ہو رہی ہے ٹوم ہیسٹر کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور تھیڈس ادھر ہی رہ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ لنڈن سٹی تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہی ہے اور وہ سٹی تھیڈس کے اوپر چڑھ جاتی ہے اور یوں تھیڈس کا خاتمہ ہو جاتا ہے وہ سٹی بھی وہیں آ کر رکھ جاتی ہے اب لنڈن سٹی کے لوگ سرونگ سے مدد مانگتے ہیں تو سرونگ کا گورنر انہیں جگہ دے دیتا ہے مووی کے لاس سین میں ٹوم اور ہیسٹر ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور اپنے پلین پر سیر کے لیے چلے جاتے ہیں وہ دونوں ایک ساتھ بہت انجوائے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے پلیس don't forget to subscribe follow my social handles thank you for watching